بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن آلو گوشت بہت آسان کر کے بتاؤں گی بہت لا جواب بتاؤں گی کھانے میں بھی بہت مزے گا ہوگا جٹ پرسی بننے والی ریسی پی ہے دس منٹ کے اندر اندر بننے والی ریسی پی ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چکن لیا آدھا کلو آلو لیے ہرہ دھنیا حضب ضرورت ایک ٹاماٹر لیا پانچ سے چھے عدد حلی مرچے ڈیڑھ چمچ لال مرچے آدھی چمچ نمک آدھی چمچ حلدی پوڑر ایک کالی علائچی لی ہم نے تین سے چار ٹکڑے دارچینی کے پندرہ سے سولہ عدد کالی مرچے چار عدد لونگ آدھی پیالی اوئل ایک پیاز درمیانی سائز کی اس کو ہم نے اس طرح کی کٹنگ کر لی دو چمچ لسن ادرک پیسٹ اس کے عدد دو ہری مرچے پیس لی تھی اور یہ ڈیڑھ چمچ دھائی اب بنانا شروع کرتے ہیں ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں آدھی پیالی اوئل ڈال دی ہم نے اس میں چولا جلا دیا اور یہ ہم نے ہماری کڑائی رکھ دی اب پیاز ہم نے ایک ہی جو پیاز ہم نے کٹی تھی اس کو ہم نے ڈال دی اب یہ پیاز برون ہوتی ہے جب تک ہم انتظار کرتے ہیں پیاز ہماری برون ہو گئی ہے پانچ منٹ میں ہو جاتی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ساری کو اب آدھا کیلو ہمارے پاس چکن ہے چکن کو ہم اس میں ڈال دی چکن ڈال دی اس کا ایک دکھا مکش کرنا تک اب ہم نے کچھا نظر رکھے دو چمات ہے یہ یا مکش م ڈال دی اب ہم اس کو کم سے کم ایک سے دو منٹ تک دون گئی ہے اب ہم نے مسالہ ہے پاندرا سے بیس عدد ہمارے پا کالی مرچے چار لوں گے چار سے پانچ چکڑے دالچینی کے ایک سالیس الائچی آدھی چمچ نمک آدھی چمچ حلدی پوڑر یہ دو چمچ ہم نے لیا ہے پیسیوی لال میں آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آلو گوش چٹ پٹا بنا رہے ہیں تھوڑے مرچے تیز رکھیں گے اب اسے بھی ہم مکس کر لیتے آدھا کلو ہم نے آلو لیے آلو کے ہم اسی طرح دو پیس کریں گے ہم بڑے بڑے آلو رکھیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم اس کو مارش اللہ سے بہت آسان کر کے بتاؤں گی بہت زبردست یہ آلو آلو چکن بنتا ہے یہ ابھی چار ہری مرچے ہی ہیں ہم اس طرح سابو ڈال دیں گے اور باچی دو انا ہم اس طرح کی پٹنگ کر لیں گے دو ہری مرچوں کا مسترا کٹیں گے کٹیں گے اب اسنا ہم آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اس پر اچھی طرح مکس کرتے کم سے کم کم سے کم دس منٹ تک تو ہم اس کو ڈھکے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ چکن بھی گل جائے اور آلو بھی گل جائے دس منٹ انتظار کرتے ہیں اب یہ ہم نے ڈیڑھ چمس دھائی لیا ہے اور یہ ہمارے پر پیاز ہے ایک ایک تماتر اس کو ہم سب کو ملا کے جوسر میں بلینڈ کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو ہم جوسر میں بلینڈ کرنے سے جب تک ہمارا آلو اور چکن کر جائیں گے پھر ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے چکن بھی گل گیا آلو بھی گل گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کا ہمارا آلو بہت پیار ہو گیا اب ہم اس میں جو ہم نے ٹماٹر ٹماٹر دھائی اور پیاز پیسی ہم یہ اس میں شامل کر دیں اب ہم اس میں چمچھا چلا دیتے ہیں اب ہم ایک چتھائی چاہی کا چمچھا ہمارے پار پیسا ہوا گرہ مسالہ ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا چکن پوڑا رہے ہیں ایک چتھائی چاہی کا چمچھا ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں چمچھا چلا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے چھولا بند کر دیا ہے اور اسے اتار لیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت مزے گئے ہم اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہارا دھنیاں ڈال دیں گے لا جواب ریسی پیے بہت آسان کر کے بہت آسان کر کے بتایا ہے اب یہ ڈیش ہے اس کے نامنا اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ صرف اس کا مسالہ چیک کریں آئیڈیل ریسی پی آئیڈیل بہت زبردست بہت لا جواب بڑھنے والی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں کھانے میں بھی بہت مزے گئے اب ہم اسی طرح سارے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنا ہے بہت آسان کر کے بتایا ہے ماشاءاللہ سے ایک بہت زبردست ریسی پیئے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عفض و حمال میں رکھیں آمین سم آمین